میں اکثر دیکھتا ہوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں رات میں جب آتا ہوں تو ہر گلی کے نکڑ پے میں دیکھتا ہوں چوک پر لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور مختلف کھیلوں میں مصروف ہیں ٹھیک ہے آپ کرکٹ کھیلیں لیکن مجھے کل مسجد میں ایک نمازی نے شکایت کی بقاعدہ سوال لے کر بھیجا وہاں سوالات کا سیشن ہوتا ہے کہا کہ مفتی صاحب میں ٹیچر ہوں مجھے صبح اٹھ کر جانا ہوتا ہے اور راہ کو یہ ایک بجے سے لے کر تقریبا ساڑھے تین پونے چار تک کرکٹ کھیلتے ہیں شور شرابہ ہوتا ہے مجھے نین نہیں آتی نین ہڑ جاتی ہے اور صبح جانا میرے لئے محال ہوتا ہے دیکھیں کتنی بڑی تکلیف ہے المسلمون من سلیم المسلمون من لسانی ویدیہی مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی بلکل امان میں رہے وہ تکلیف نہ پہنچائے ہم تکلیف پہنچائیں گے تو مغفرت کہاں سے ہوگی رحمت کہاں سے ہوگی اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھیں کما حق کہو جس طرح رکھنے کا حق ہے یہ نہیں کہ روزہ رکھاو ہے جھوڑ بھی ہے غیبت بھی ہے خیانت بھی ہے وعدہ خلافیوں بھی ہیں گالم گلوج بھی ہے سب کچھ چل رہا ہے کاروبار میں بھی جھوٹ اور سارے معاملات چل رہے ہیں منافع خوری سب کچھ چل رہا ہے اور پھر کہیں کہ رحمت ملے مغفرت ملے سب سے پہلے روزہ کا جس طرح حق اس طرح ادا کریں نمازیں پانچ وقت پڑھیں اور اس کے علاوہ نماز تراوی پر قرآن کی تلاویٰ پر زور دے کر میں آپ سے کہوں گا اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور میں ایک بہت چھوٹا سا نسخہ بتا رہا ہوں روزانہ روزانہ یہ تے کر لیں کہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو کسی روزہ دار کو جو غریب ہونا اسے افطار کروا دیں جتی بھی گنجائش ہو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو کیسے چینج فرماتا ہے نسخہ بتا رہے ہیں آپ